نولج وائس کے معزز دوستو میرا نام ہے اسماعیل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو ہم میں سے اکثر اپراد بولی ووڈ اور ہولی ووڈ کے مسلمان اداکاروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایسی مسلمان ہے جو نوت نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی روزے رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بہارت کی کچھ ایسے مشہور ہندو اداکار بھی ہے جو بلکل مسلمانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں تو شاید آپ اس بات پر یقین نہ کریں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے مشہور ہندو اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں بلکہ روزے بھی رکھتے ہیں یہ اداکار کون سے ہے ان کے بارے میں تفصیلات جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے دوستو ہمارے لس میں سب سے پہلا نام سنجدت کا ہے جو کسی کی تعریب کا مختاج نہیں ہے یہ ایک ہندو اداکار ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے والد تو ہندو تھے جبکہ والدہ جن کا نام نرگست تھا وہ مسلمان تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزے رکھتے ہیں اس بارے میں خود سنجدت نے بتایا کہ وہ جیل میں تھا تو ان کے ساتھ دیگر مسلمان قیدی روزے رکھتے تھے جن کے لئے جیل میں سہری اور ابتاری کا اچھا احتمام ہوتا تھا لیکن ہمیں اچھا کانا نہیں دیا جاتا تھا لہٰذا جیل میں موجود بائی سہری اور ابتاری کے وقت مجھے اپنے حصے سے کانا دیتے تھے ان کا کہنا تھا کہ مسلمان کا یہ جذبہ دیکھ کر میں نے بھی پھر جیل میں روزے رکھنا شروع کر دی اس کے علاوہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ کئی بار ابتاری پارٹیوں میں روزے کے ابتار کرتے بھی دیکھا گیا جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سنجدت پر روزے رکھتے ہیں ناظرین اگلے نمبر پر جونی لیور مشہور بہارتی کمیڈین جونی لیور بے اس پیرست میں شامل ہے یہ بھی ایک ہندو اداکار ہے اور ایک ہندو گرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جونی لیور بھی مسلمانوں سے ہمدردی اور بائیچارے کو پروغ دینے کے لیے روزے رکھتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کئی بار ابتار پارٹیوں میں اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ روزے بھی ابتار کیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جونی لیور ہندو ہونے کی باوجود روزے رکھتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں بہارت کی پلموں سے مشہور ہونے والا اداکار ورن دوان کی ورن دوان پنجاب کے ایک ہندو پیملی میں پیدا ہوئے یہ آج بھی ہندو مذہب کی پیروکار ہے لیکن شاید آپ یقین نہ کرے کہ یہ بھی روزے رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے سہری اور ابتار پارٹیز میں شریکت کرتے ہیں ان کو ایک بار ابتار پارٹی میں شریکت کرنے پر نماز پڑھنے والے سپیر ٹوپی ٹوپے کی طور پر دی گئی تھی جسے انہوں نے وحی پین کر مسلمانوں کے ساتھ بائیچارے کا پیغام دیا جس سے یہ بات آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ ورن دوان بھی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دوستہ تعلقات بھی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ سیروں ابتار میں شریک ہوتے ہیں دوستو اب آپ کو بتاتے چلے انڈین پلموں سے مشہور ہونے والی اداکارہ علیہ بٹ کے بارے میں ناظرین علیہ بٹ نامورہ اور ہوبرو اداکارہ کی مذہب کے بارے میں بہت سے سوالات اور شکوش بات پائے جاتے ہیں کہ ان کے علیہ بٹ کے والد معیش بٹ ایک ہندو تھے جبکہ ان کے والدہ مسلمان تھی دوستو کہا جاتا ہے کہ معیش بٹ پہلے ہندو تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے اور کوئی اس بارے میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ علیہ بٹ مذہبی اسلام کے پیروکار ہے یا ہندو مذہب کی ماننے والی ہے لیکن عام بات یہ ہے کہ علیہ بٹ بھی روزے رکھتی ہے کہ ان کے وہ یہ انکشاب کر چکی ہے کہ انہوں نے روزے رکھ کر اپنا سولہ کلو وزن کم کیا دوستو علیہ بٹ کی بات بہارت کے مشہور ڈانسر اور اداکارہ موڈل ملائکہ اروڑا کے بات کرتے ہیں جو کہ ایک ہندو باپ کی اولاد ہے اور ماں کرسچن ہے ان کے پہلے شادی سلمان خان کے بائی ارباس خان سے ہوئی جو مسلمان ہے لیکن اگر بات کی جائے روزہ رکھنے کی تو کہا جاتا ہے کہ ملائکہ اروڑا بھی روزے رکھتی ہے خود ملائکہ اروڑا نے کہا ہے کہ روزے رکھنے سے نہ صرف موٹاپا کم ہو جاتا ہے بلکہ جسمانی پواہد بھی ملتے ہیں اور میں نے اس لئے بہت سے روزے بھی رکھے ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں بھارتی سنگھ کی بھارتی سنگھ جنہوں نے کپل شرما شو سے شہرت حاصل کی ان کا کہنا ہے کہ روزے رکھنے کے بہت سے پواہد ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بھارتی سنگھ نے روزے رکھ کر پندرہ کلو وزن کم کیا ناظرین اسی طرح ابتا کپور کا بشمار انہیں میں ہوتا ہے جو بلکل مسلمانوں کی طرح روزے رکھتی ہے کپور بھارتی پلموں کے مشہور پروڈیوسر ڈائریکٹر اور اداکار ہے یہ بھی رمضان المبارک میں روزے رکھتی ہے اور یہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہے کہ رمضان المبارک میں روزے اور عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک حاصل طور پر دعاوں کو قبول کرتے ہیں ایک ہندو ہو کر یہ کہنا انتہائی حیران کن ہے ناظرین بھارت کے مشہور ٹی وی اداکار عشش رائی بھی ایک ہندو ہے لیکن شاید آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ پچھلے پانچ سال سے روزے رکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں جسمانی پوائد کیلئے روزے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ روزے کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں پھر بھی روزے رکھتا ہوں اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ عشش رائی جو کہ ہندو ٹی وی اداکار ہے وہ انڈین ٹی وی چینلز پر اپتار ٹرانسمیشن کو سپونسر کرنے کی تجویز بھی دی چکی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات کی مگر تحال کوئی رسپونس نہیں دیا گیا دوستو ڈانس پہ چانس اور پور جیسے مشہور بھارتی پلموں میں کام کرنے والے پنچکج بیری بھی ان ہندو اداکاروں میں شامل ہے جو ہر رمضان میں روزے رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ ان کے غیر مسلم دوست بھی روزے رکھتے ہیں اور ہم اپنے مسلمان دوستوں کو امن کا پیام دینے کے لیے روزے رکھتے ہیں دوستو مزید پنکج روئے کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ عید بھی مناتے ہیں اور یہ کرتے ہوئے ان کو بہت پہر محسوس ہوتا ہے اس لئے میں ان کے ہر خوشی میں شامل ہوتا ہوں اور رمضان کے آخر میں میں روزے رکھتا ہوں دوستو اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ پنکج بیری اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے ہمیں ہر طرح کی گناہ سے دور رکھتے ہیں اور انسان میں نیکی کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں دوستو اسی طرح سکھ ہاندان سے تعلق رکھنے والی شینال گل جسے سلمان کی شبک بوس کے بعد ہی شہرت ملی جو ایک غیر مسلم اداکارہ ہے لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شینال گل بھی مسلمانوں کی طرح رمضان مبارک میں روزے رکھتی ہے اسی طرح باقی ہندو اداکاروں کی طرح یہ بھی کئی بار اپتار پارٹیوں میں دیکھی گئی ہے یہ مسلمانوں کے دین مذہب اسلام کا خیال رکھتی ہے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو ایک دن شینال گل نے کونسرٹ کی دوران آزان سنتے ہی سب ہی لوگوں کو آزان کے احترام میں چھپ کروایا اور آزان کو ختم ہونے تک پورے کونسرٹ میں حاموشی رہی ویل دوستو رمضان مبارک ایک ایسا مینہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے صحت کومنٹین کرنے کیلئے بیجی ہے اسی طرح پورے دنیا کے غیر مسلم بے اس چیز کو پولو کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے ویل دوستو آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ